اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں دوستو کہا جاتا ہے کہ جو ہماری بڑے ہوتے ہیں ہماری ماںیں بہنیں وغیرہ وغیرہ ان کے ہاتھ کا ذائقہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے اکثر ہی آپ نے گانا سنا ہوگا اسٹرہ پہ یا فیس بک پہ تیرینہ دا ذائقہ اینج سجنا میرے ماں دے حت دی چاورگا دوستو آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس گانے پہ اتنے ویوز آئے اتنے ویوز آئے اور مجھے یہاں تک لگتا ہے کہ یہ ماں کا ذکر ہوا ہے ماں کے ہاتھ کے ذائقے کا ذکر ہوا ہے شاید اسی لئے اس گانے پہ بہت زیادہ ویوز آئے ہیں ایسا نہیں کچھ نہیں ہے گانا بس ہٹونا تھا ہو گیا اور مزاق کر رہی تھی یہاں پہ اور میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ جو ہم نے اپنے اس چینل پہ چھٹی ویڈیو ڈالی تو وہ ماشاء اللہ سے وائرل پہ گئی اور ابھی تک جا رہی ہے اور امید ہے کہ اگر بھی جائے گی آپ سب بہن بھائیوں کیا اگر تعاون ہوا تو بہت مہربانی بہت شکریہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے اور جو نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سکرائبر کا حق دار ہے ہمارا چینل اور ایک ویڈیو کو دیکھ کر اور یا دو ویڈیو کو دیکھ کر آپ نے سبسکرائب کیا تو وہ ہمارے لیے زیادہ بینفیٹ ہوتا ہے زیادہ اچھا ثابت ہوتا ہے اور وہ جو سبسکرائبر ہوتا ہے وہ ریز نہیں ہوتا گرتا نہیں اور اگر آپ ویڈیو کو فل واش کر دیتے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی ہیلپ ہوتی ہے اور اگر آپ ویڈیو کو لائک کر دیتے ہیں اندرستہ ہمارے حوصل افسائی ہوتی ہے دوستو وہ ویڈیو جس ماں جی کے ہم نے ڈالی تھی انہوں نے چولا بنایا تھا آج پھر ہم نے ان کو کابو کر لیا ہے اور آج پھر ہم دو لوگ ہیں یہاں پہ ویڈیو بنانے کے لیے یہ ماں جی کے ہاتھ کے مولی والے پراتھے بنانے لگے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا رہنا ہے ہمارے ساتھ ساتھ اور آپ نے لیکھنا ہے کہ ماں جی تس سادگی سے اور کتنے اچھے ذائقے سے بنا رہے ہیں مولی والے پراتھے اور ساتھ انہوں نے ساگ بھی رکھا اور مولی جو ہم کھیل سے توڑ کے لائے ہیں سپیشل بہت ہی تازہ بلکہ فریش مولی ہے یہاں پہ اور مان جی مولی کو مولی کش کر چکی ہے بری کر چکی ہے ماشاء اللہ سے اور اب پانی نچوڑ رہی ہے اس کے اندر سے پانی اس طرح نچوڑ دیا جاتا ہے اگر پانی اندر رہنے دیا جائے تو وہ بہت ہی زیادہ ڈھیلی سی ہو جاتی ہے اور پراتھا جو ہے وہ صحیح سے پکتا نہیں یہاں پہ سبس دھنیاں ڈا رہی ہیں دوستو آپ کو پتہ ہے جو سبس دھنیاں ہوتا ہے وہ ایک سنگار ہوتا ہے مولی والے پراتھے کا بہت ہی خوبصورت سا اس کا جو کلر بھی آ جاتا ہے اور دھنیاں کے ذائقے اور خشبو سے تو آپ واقفی ہیں کس طرح سے ہو جاتا ہے ماشاء اللہ سے حلدی ڈال چکی ہے اب جو ہے میرچ ڈالیں گی سرخ پیسی ہوئی اور پیسی ہوئی سرخ میرچ جو ہے وہ آپ اپنے ذائقے کے ساب سے ڈال سکتے ہیں نمک ڈالیں گے اب یہاں پہ مانجی اور ماشاء اللہ سے بہت ہی تجربہ کار ہیں جو ہماری بزرگ خواتین ہیں ماشاء اللہ سے ان کو بہت زیادہ تجربہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اتنی ہے مقدار میں تو اس میں ہم نے نمک میں اتنی شامل کرنی ہے اور پھر جو ہے نا ماشاء اللہ سے جو چاول وغیرہ ہوتے ہیں گڑو والے یا پھر وہ جس کو ہم کہتے ہیں تڑکے والے یہ بھی اگر پکا دیں تو ماشاء اللہ ناپ تول کے بغیر پکاتی ہیں ہر چیز اور ماشاء اللہ ذائقہ اور خوشبو اتنی پیاری ہوتی ہے ہر چیز یہاں پہ مولی والے پراتھے جو ہیں وہ اس کے لیے جو چاہیے تھا مسالہ وغیرہ وہ بلکل تیار ہو چکا ہے اور چولے کے مطلب اندر ماشاء اللہ سے آگ بہت زیادہ جال رہی ہے میں آگ کو ماشاء اللہ کہہ رہی ہوں اور جی یہاں پہ اب مان جی کے پاس آٹھا آ چکا ہے اور مان جی کا ذرا سٹائل دیکھی ہے ایک موڑے پہ بیٹھے ہوئی ہیں اور دوسرے موڑے کے اوپر انہوں نے ناپنا سمان رکھا ہوا ہے اور ہمیں ان کے اس سٹائل پہ بہت زیادہ ہسی آئی انہوں نے ساگ نیچے اتار دیا اور اوپر تواہ رکھ رہے لگی ہیں اور نہ ہم اتنا ہسے اتنی دور جا کے تو ہم ٹھا ٹھرا کے مولییں لے کے آئے ٹھنڈ میں اور جو دوسرے لوگ تھے جنہوں نے ویڈیو بنانی تھی ساگ بھی ان کے لئے پاک رہا تھا تو وہ لوگ کچھ تو مولی والے پراتھے کھا گیا اور کچھ دو ساتھ لے گیا تو ہمیں اتنی ہسی آئی اور میں نے پھر بعد میں کہا مجھے جس چند نوالے ملے تو میرے حصے میں اتنی آئے تھے اور میں تو کھا کے بس خوش تھی لیکن میں پجھا پجھا اڑی میرے ہی بس کیمرے کا آن کیا یہ چیز پکڑا وہ جیز تو میں نے بعد میں پھر کہا میں نے کہا انہی ٹھرنے سے بچھٹھا رکے مولیاں لے کے آئے پہلیاں سے جا کے تھے ساڑے حصے جس صرف چاند ٹک رہے آئے تو مان جی آگے سے اثر ہی تھی اور دعائیں دے رہی تھی کہہ رہی تھی کہ نہیں آپ کے حصے میں اللہ کرے آپ کی ویڈیو وائرل میں جلی جائے اور اچھے ویڈیو جائیں تو پھر آپ کو یہی کافی ہوگی تو میرا دل باغ باغ ہو گیا مجھے بہت خوشی ہوئی میں نے کہا میرے لیے یہی بہت ہے اپنے دعا کر دیا اور چولے والی ویڈیو جب ہم نے بنائی تو بہت مہنت لگی تھی اس پر اور بہت اچھا لگا تھا آج بھی بہت منزہ آ رہا تھا آپ لوگوں کو بھی یقین ہے امید ہے کہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ماں جی کی اس خلوص اس پیار اور اس محبت کو ایک لائک تو بنتا ہے دوستو اور مجھے امید ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کا بھی وزر کریں گے اچھتی ویڈیو ہے اس چینل کی اور چولے کی ویڈیو ہے اور اسی ماں جی نے بنائی ہے اور بہت دعائیں دی تھی اور سہری ٹائم اوٹ کے تہچہ ٹائم جب اوٹھی تھی تو میری لئے یہ دعائیں کی تھی اور آپ یقین کریں کہ ہمارے بزرگوں کے ہاتھوں کی یہ جو پراتے ہوتے ہیں مولی کے یا پھر ساغ ہو گیا یا پھر اس طرح کا کوئی بھی کھانا ہو گیا بہت مزے کا لگتا ہے بہت مزہ آتا ہے کھانے میں بہت ذائقے دار لگتا ہے اور ایسے ہم لوگ کھا لیتے ہیں مطلب کہ جی بھار کے کھانا کھا لیتے ہیں سیر ہو جاتے ہیں اور جی مولی والے پھراتے کے ساتھ دہی ہے آپ میں سے کسی نے کھانا ہے تو آ جائیں